مہنگائی کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے مہنگائی نامی اس غریق اشتباہی کو کوئی بم کہہ رہا ہے تو کوئی سنامی عوام کو بے وقوف بنانے اور اسے لوٹنے میں اس حکومت نے کوئی قصد نہیں چھوڑی اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ ریاست مدینہ اور امانداری کا راگنی بھی گائے جا رہی ہے حکومت وقت اب تک شگر مافیا کو سات سو عرب سے زائد کا فائدہ پہنچا چکی ہے عوام کا جی جلانے کو گز گز لمبی زبانیں ہیں جب تھکنے کا نام نہیں لیتی اسے اقتدار میں لانے والے بھی تین سال سے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ناظرین مہنگائی کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے پٹرول، آٹا، ڈالو، سبزیو اور دیگر روز مرہ اشیاء کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں مہنگائی نامی اس غریب کشت تباہی کو کوئی بم کہہ رہا ہے تو کوئی سنامی اشیاء کی قیمتوں کی آسمان سے باتے کرنے کا ذکر بھی اب پرانا ہو گیا ہے اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ محدود آمدنی والوں کے لیے ضروریات زندگی بھی تئیشات بن گئی ہیں عوام کو بے وقوف بنانے اور اسے لوٹنے میں اس حکومت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ ریاست مدینہ اور امانداری کا راگنی بھی گائے جا رہی ہے حکومت وقت اب تک شگر مافیا کو تقریباً سات سو عرب سے زائد کا فائدہ پنچا چکی ہے اور کمپیٹیشن کمیشن نامی ڈرامے سے محض پانچ عرب جرمانہ وصول کر کے قوم پر احسان عظیم کرنے کا وویلہ کر رہی ہے اور یہ جرمانہ وصولی نیب کے جرمانہ وصولی کی طرح عدالتوں میں ہی گھومتی رہے گی اور سرکاری خزانے میں کبھی منتقل نہیں ہوگی جبکہ عوام کی آنکھوں میں مسلسل دھول جونکی جاتی رہے گی ناظرین میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی یہ دن بھی دیکھنے کو ملے کہ محض ایک ہفتے میں چینی کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے اضافہ فی کلو ہوا ہو حکومت وقت مظاہر شگر میلو کی چوری روکنے کا دعویٰ تو کرتے دکھائی دیتی ہے مگر چوری روکنے والے قوانین جو گزشتہ 6 سال سے بنے ہوئے ہیں اس پر عمل درامت نہیں کروا سکی اور نہ ہی 88 شگر میلو کے لیے ایک سوفٹ پیر بنا سکی اور نہ ہی ٹی وی کیمرے نسل کروا سکی کہ جس سے شگر میلو کی چوری کرنے سے انہیں روکا جا سکے یا چوری کرتے ہوئے انہیں پکڑا جا سکے بس عوام کا جی جلانے کو گز گز لمبی زبانیں ہیں جو تھکنے کا نام نہیں لیتی یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے اور روپے کی تنزلی کا مطلب بیرونی کرزوں اور مہنگائی میں توفانی اضافہ ہے مگر اس کے باوجود پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں ایک ہی رات میں چالیس روپے کی تنزلی کر دی گئی اسے آئی ایم ایف کا حکم کہیں حکومت وقت کی ناہلی کہیں یا ڈالر رکھنے والے امیر حکومتی عہدداروں کی کارستانی جس سے عوام بے موت مرتے جا رہے ہیں پاکستانی روپے کی تنزلی مسلسل جاری ہے اور یہ حکومت تقریباً اسی فیصد سے زائد تنزلی کر چکی ہے اور ابھی بھی ڈھٹائی سے کرتی جا رہی ہے جس سے کرز میں مزید اسی فیصد اضافہ صرف تنزلی سے ہو چکا ہے چونکہ کرز تو ہم نے ڈالر میں ہی واپس کرنا ہے نہ کہ روپے میں اس لیے اگر دگنا ٹیکس بھی قوم سے لے تو پھر بھی کرز واپس کرنے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور شاید یہی عالمی جنڈہ ہے کہ پاکستان کو کنٹرول میں رکھنے اور اسے خانہ جنگی کی جانب دکیلنے کے لیے مقروض کرتے چلے جائے حکمرانوں نے اپنی ذاتی دوست احباب میں سے کسی کو اپنا مشیر اور کسی کو وزارت پر بٹھایا ہوا ہے اور کسی الیکٹرک پاور کمپنیز کا ہیڈ بنا دیا جس کی کرپشن کی کسے روز کی کہانی بن چکی ہے کیونکہ اگر یہ لوگ کرپ نہیں ہیں تو پھر ادارے کام کیوں نہیں کر رہے اداروں کا خسارہ روز بروز بڑھتا کیوں جا رہا ہے دوسری جانب عدالت اربو روپے کے پلازے گرانے کچھے نالوں کے گرد بسنے والوں کے گھر گرانے فور شدگان افراد کے لوہیکین کی پینشن بند کرانے ریٹائٹ اور ریٹائٹ ہونے والے سرکاری ملازمین کو بے روزگار کرنے جیسے غیر اہم معاملات پر سموٹو لینک میں دن رات مصروف ہے لیکن مجال ہے کہ آئی ایم ایف کے ملازم کو گورنر سٹیٹ بینک لگانے عالمی ماحولیاتی اداروں میں ملازمین کو وضعات خدانہ کا وزیر مشیل لگانے تیل، گیس اور بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ملازمین کو بجلی، پانی، تیل اور گیس کے وزارتوں کا مشیل لگانے گندم سکینڈل، پاور سکینڈل، چینی سکینڈل، پٹرولیم سکینڈل، گیس سکینڈل پر سموٹو لینے اور وزیرزم اور اس کے ہواریوں کے خلاف کوئی ایکشن لے کیا اس کو روکنے والا کوئی نہیں اسے اقتدار میں لانے والے بھی تین سال سے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اسے معاشی ٹیررزم سے روکنے کی ایک بھی کوشش نہیں کی ناظرین مقامیں افسوس ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں کو ملک اور قوم کی بجائے اقتدار کا حصول زیادہ حسیز ہے لہذا اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ موجودہ سٹیٹس کو اور بھی زیادہ گھندہ ہو اور ان کی اقتدار کی راہیں اچھی طرح ہموار ہو جائے اور اس دوران چاہے ملک اور عوام تباہ و برباد ہو جائے اب آپ ہی بتائے کہ عوام بیچاری کرے تو کیا کرے ایسے میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ پاکستان اور اس کی عوام کو سیاسی شعور عطا فرما اور انہیں اپنی لڑائی آپ لڑنے کی حمد عطا فرما آمین سمہ آمین موسیقی